اس تھیتی تو یہ ہے کہ ایک ایک بٹ پر تین تین بچے ہیں فروکہ باد میں وائرل بخار سے اب تک چالیس موتے ہو گئی ہیں کئی گاؤں میں بخار کا پرکوپ لگاتار جاری ہے بخار سے قریب پانچ سو لوگ بیمار ہیں ویچتر بخار کا کہہ رفت کئی گاؤں میں بخار کا پرکوپ چار سو سے پانچ سو لوگ بیمار بخار سے چالیس سے ادھک موتے ہیں فروکہ باد میں ان دنوں بخار نے پاؤں پسار دیے ہیں ڈینگو سے دو سیکڑاک سے ادھک گاؤں کے لوگ ویچتر بخار سے پیڑت ہیں گاؤں میں چار سو سے پانچ سو لوگ بیمار ہیں کئی گھروں میں چار چار لوگ بخار کی چپیت میں ہیں پریشان پریجن نججی اسپتالوں میں علاج کروا رہے ہیں ادھکانچ لوگوں کی پلیٹلیٹس کم ہو رہی ہے اس لیے ڈاکٹر ڈینگو بتا رہے ہیں گاؤں میں صفائی کرمی کی تیناتی ہونے کے بعد گاؤں کی صفائی نہیں ہو رہی ہے پرسواشن دوارہ کیے گئے دعوے کھوکھلے ثابت ہو رہے ہیں ادھک پریدیس کے بلاگ کمال گنج کے جہان گنج میں ہمیں آ پر آئے جہاں بچت بخار کا قہر جاری ہے یہاں پر قریب جو ہے گرامیڑو کا امسا چار سو سے پانچ سو لوگ بیمار چل رہے ہیں لیکن سواستہ بیواغ کی ٹیم کوئی یہاں پر ابھی تک دیکھنے نہیں آئی ہے وہیں پر یہاں پر لوگ جو ہے پرائیویٹ ڈاکٹروں سے علاج کرانے کے لئے مجبور ہو رہے ہیں آئیے ہم دکھاتے ہیں کہ یہاں پر کس پکار گندگی کا امبار لگا ہوا گندگی کے امبار کی وجہ سے یہاں پر جو ہے کہ ملیریا ڈینگو اور چکن پاکس جیسے جو ہے بیماریاں پنپ رہی ہیں بیماری کچڑے کی وجہ سے ہے اور گندگی ہے تالا میں جانتا ہے نالیوں میں کلیرہ سے بڑھ جاتے ہیں مچھر اچھے لگتے ہیں ساتھ اس کے وجہ سے بیماریاں بھرکتی جاتی ہے کمچھم پانچ چھے سو لوگ بکھار میں پلیٹیں ترن چلی جاتی ہیں بندہ اوج نہیں پاتا ہے چار پائی سے اوحالت یہ ہے اس کی پانی کی کوئی تالا کی لکھلنے کی کوئی انتجام نہیں کر رہی ہے سرکار یہ پانی لکھلنے کا انتجام ہو جائے نالا بن جائے تو اتنا بیمار لوگ نہیں بنیں سر یہاں تو بیمار تو کمچھ چار پانچ سے لوگ ہوں گے اور اس تالاپ کی وجہ سے اتنے مچھر لگ رہے ہیں اور ڈینگو فہلا ہوا ہے سر اور اس نے گندگی ہے یہاں پر کہ یہاں سے لوگ وہاں جاتے ہیں گاؤ کے اندر تو پانی میں کم سے کم کنیاو کنیاو بھر پانی ہے سر روڑوں میں پانی بڑا گیا ہے سبائی کرمی تو ہیں تو لیکن وہ یہاں سبائی کرمی کیا کرنے دو آدمی ہیں کتنا بڑا جانگن یہ تو آدمی سبائی کرمی کیا کر پائیں انہیں اسکول ہیں چار پانچ ہیں وہاں سبائی کرتے رہے ہیں تو اس تالاپ کی تو کل لوگ لگیں اسے ہی سبائی ہوئے تب ہو پائی گئے مطلب چار پانچ سال ہوں بیمار ہماری بہتے ہیں لیٹے کم دی ہیں فرگاوہ سبھی آئے وہن برچی بینی دی گاؤں میں سواستکیندر ہونے کے بعد بھی گرامینوں کو جانچ کرنے کی کوئی سبیدھا ہے اور نہ ہی دوائی امپلپ ہے اس سے گریب مریضوں کو بھی نجی اسپتال میں مہنگا علاج کروانا پڑ رہا ہے بخار سے زلے میں چالے سے ادھیک موتیں ہوچکی ہیں سواستکیندر دوائی اور جانچ کے نام پر کھانا پورتی کر رہا ہے موسیقی لوگوں نے بتایا کہ یہاں تالاو ہے تالاو میں گندگی کمبار لگا ہوا ہے گندگی کمبار کی وجہ سے یہاں پر مچھڑ جو ہے کافی تیزی سپنپ رہے ہیں تو ہی یہاں پر جو ڈینگو ملیریا بخار کا پروک جاری ہے فرکاوہ سبھی جتند ہوئے مہر سمچہ تو ایک اور آگ کھول دینے والی ریپورٹ ہمارے سمباداتا جتندر دوبے نے آپ کو فرکباد سے دکھائی